وہاں پانچ سوال ہوگا حدیث میں آتا ہے کسی مانوش کا پاؤں اللہ کے سامنے سے ہل بھی نہیں سکے گا بھاگنا تو در کی بات ہے پاؤں میں زنجیر ہوگا ہل بھی نہیں سکے گا جب تک پانچ کسچن کا جواب نہ دے دے اللہ پوچھیں گے کہ تمہاری زندگی تم نے کہاں خرچ کی یہ عمر یہ بوائش یہ زندگی یہ برش جو ہمارا گزر رہا ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا یہ زندگی تم نے کہاں گزر رہا ہے اور دوسرا کسچن ہوگا خاص طور سے جوانی تم نے کہاں گزر رہا ہے جوانی یہ شکتی کا زمانہ ہے صحت کا زمانہ ہے اس زمانے کو تم نے کہاں بٹایا کہاں برباد کیا اور تین نمبر سوال ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا حلال طریقے سے کمایا حرام طریقے سے کمایا اگر حلال طریقے سے کمائے کھیتی باری کیے محنت مزدوری کیے حلال طریقے پر کاروبار کیے جھوٹ نہیں بولے سود بیاز کا معاملہ نہیں کیے بینک بیلنس کے ذریعہ لائی سی کے ذریعہ بندن لون کے ذریعہ جو ہے حرام مال جمع نہیں کیے تو بلکل آسانی سے پار لگ جائے گا پوچھا جائے گا کہاں سے مال کمایا اور چار نمبر سوال ہوگا کہ کہاں مال خرچ کیا یہ نہیں کہ تاکہ پوچھا ہمارا ہے ہم جہاں چاہیں خرچ کریں ہم میش میں دے دیں سنیمہ میں دے دیں دانس کرا نکل دے دیں مدرسے مسجد میں دے دیں جہاں دے دیں ہمارا مال نا یہ مال ہمارا نہیں ہے ہم اس کے نگرہ ہیں مالک نہیں جیسے کہ یہ مدرسہ ہے اس کے جو پرسیڈین صاحب ہیں سیکرٹری صاحب ہیں متولی صاحب ہیں وہ مالک نہیں ہیں وہ نگرہ ہیں وہ اگر گڑھ بڑھ کریں مدرسے کا مال جو ہے وہ ہڑپ کر لیے تو پورے گاہ والے سماج والے ان کے خلاف ہنگامہ برپا کر دیں کیوں کہ تمہارا وہ مالک مدرسہ مملوک نہیں تھا تمہاری ملکیت کا پیسہ نہیں تھا تم کو تو ہم لوگ مل کر نگرہ بنایا تھے تو اللہ نے بھی ہمارے مال کا ہم کو نگرہ بنایا ہے ہم کو مالک نہیں بنایا لہذا یہ سوال ہوگا کہ تمہارے جیب کا پیسہ تم نے کہاں خرچ کیا اگر ہم کہیں گے کہ ہم اپنی اولاد کی پرورش میں خرچ کیے اگر ہم کہیں گے کہ ہم اپنے پیٹ کو جو ہے بھرنے کے لیے خرچ کیے بھوک مٹانے کے لیے خرچ کیے اگر ہم کہیں گے کہ گریبوں مسکینوں یتیموں بیواؤں رشتے داروں پر خرچ کیے مدرسہ مسجد میں خرچ کیے تو فوراں پار لگ جائے گا اور اگر ہم نے اس مال کو غلط جگہ میں خرچ کیا رشوت دینے میں سودی کاروبار کرنے میں کسی پر ظلم کرنے میں یہاں وہاں غلط طریقے پر خرچ کیا جو ہے داروگا پولیس کو پیسے دے کر ان کا طاقت حاصل کر کے دوسرے کی زمین دبانے کے لیے ہم نے پیسہ خرچ کیا اس کا سوال ہوگا ہم وہاں جواب نہیں دے پائیں گے اور پانچ نمبر سوال ہوگا کہ جو تم نے سیکھا اس پر عمل کتنا کیا کوئی ضروری نہیں کہ عالم بنے چھے نمبر تم نے سیکھا اس پر کتنا عمل کیا واضح محفل میں دو بات تم نے سیکھا اس پر کتنا عمل کیا کس مسلمان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے کس مسلمان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ زکاة دینا فرض ہے رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے اگر بڑو مالدار ہے حج کرنا فرض ہے کس مسلمان کو یہ معلوم نہیں کہ سود بیاز حرام ہے زینہ حرام ہے جھوٹ بولنا حرام ہے گیبت کرنا حرام ہے یہ سب کو معلوم ہے تو یہ پوچھا جائے گا کہ تم کو معلوم ہونے کے باوجود تم نے سود بیاز کیوں کھایا معلوم ہونے کے باوجود گھوست رشوت تم نے کیوں لیا معلوم ہونے کے باوجود تم نے دوسرے کی زمین ماتی کو کیوں دبایا معلوم ہونے کے باوجود تم نے بوہن کو میراس کیوں نہیں دیا باپ کے مال میں جس طرح بھائی کا حصہ ہے بوہن کا بھی حصہ ہے اللہ نے بھائی کو دبل دیا ہے بہن کو ایک دیا ہے آدھا دیا کیوں؟ کہ بھائی کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کے گزرنے کے بعد زندگی بھر بہن کا خیال بھی رکھے ورنہ اولاد سب برابر ہیں بیٹا بیٹی کو برابر ملنا چاہیے مر اسلام نے بیٹا کو دبل دیا ہے تاکہ وہ اس دبل کے ذریعہ بہن کی خبرگیری رکھے ان کی مدد کرے ان کا خیال رکھے لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم بہن کو آدھا بھی دینے کے لئے تیار آگے اگر کوئی بہن مراث مانگنے کے لئے آ جائے تو آج سے تمہارا ہمارا رشتہ ختم تم میرے بہن نہیں تم میں تمہارا بھائی نہیں نہیں یہ رشتہ کیسے ختم ہوگا وہ تو اپنا حق مانگ رہی ہے وہ حق اللہ نے ان کو دیا ہے یہ آپ نے نہیں دیا یہ آپ اپنا مال نہیں دے رہے ہیں خدا کے یہاں سے باپ ماں کے مرتے ہی وہ مال ان کے نام پر ہو گیا ہے اس لئے میرے بھائیو خدا کے یہاں یہ سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا خدا کے یہاں یہ سوال ہوگا کہ تم جو جانتے تھے اس پر کتنا عمل کیا اس لئے جو اسلام کے ضروری چیزیں ہیں یہ تو سب مسلمان جانتے ہیں جو حرام کام ہیں اس کو تو سب مسلمان جانتے ہیں کہ یہ حرام ہیں لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ مسلمان نماز چھوڑتا ہے مسلمان زانی ہیں مسلمان مود شراب پیتا ہے مسلمان ہو کر جو ہے سود کھاتا ہے جانتا ہے کہ سود حرام ہے اللہ نے اعلان کیا ہے قرآن میں کہ جو آدمی سود کھائے وہ میرے ساتھ جنگ کے لئے تیار ہو جائے اللہ سے کون جنگ کر سکتا ہے لیکن ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں لیکن آج ہمارا عمل ایسا ہے کہ جان بوچھ کر ہم حرام کاری کر رہے ہیں پھر بھی اللہ نے ہمیں بچائے رکھا ہے ہم کہتے ہیں مسلمانوں پر نصیبت ہماری دعا قبول نہیں ہوتی اتنی دعا مانتے ہیں پھر بھی جو ہے مسلمان ہر جگہ مارے جا رہے ہیں کاتے جا رہے ہیں موب لینچنگ ہو رہی ہے کیا کیا ہو رہا ہے کیسے نہیں ہوگا ہمارا عمل اتنا برا ہو چکا ہے کہ تو اللہ کے رسول کی برکت سے آخری زمانے کی امتی ہیں اس لئے اللہ کا رحم ہے ورنہ صحابات کے ساتھ اللہ کی جو پکڑ کا معاملہ تھا اگر وہ پکڑ کا معاملہ ہمارے ساتھ ہو جاتا تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے تھے گزوِ احد میں صرف چالیس صحابی سے کی جتہادی بھول ہو گئی سوچنے میں انہوں نے بھول ہو کر دیا گزوِ احد میں مسلمان کامیاب ہو گئے تھے کفار میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے جیتا ہوا میدان ہر سے بدل گیا اللہ کے نبی کا دندان مبارک دانت مبارک جو ٹوٹ گیا آپ کا چہرِ انور زخمی ہوا آپ کو اتنی چوٹ لگی کسی بھی جنگ اور گزوہ میں اتنی چوٹ نہیں لگا یہ سب کیوں ہوا چالیس کے سوچنے میں بھول ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی پچاس صحابہ کو ایک پہاڑی راستے میں کھڑا کر دیئے تھے کہہ دیئے تھے کہ تم لوگ یہاں سے مت ہٹنا چاہے ہم جیتے ہیں یہاں رہے ہیں مسلمان جیت گئے میدان میں مالِ گنیمت جمع کرنے لگے سب خوشی منانے لگے تو وہاں جو پچاس صحابہ تھے چالیس نے کہا آپ یہاں رہ کے کیا پائدہ ہم بھی میدان میں جاتے ہیں ہم بھی مالِ گنیمت جمع کریں گے خوشی منائیں گے وہ بھی مال کی لالچ نہیں تھی مالِ گنیمت میں اصول تھا کہ اللہ کے رسول باٹتے تھے سب کو یہ نہیں کہ جو جتنا پائے لے لے ان کو بھی ملتا تقسیم کے مطابق لیکن خوشی منانے کے لئے وہ لوگ چالیس آدمی آگئے میدان میں وہ جگہ چھوڑ دیے اس کی وجہ سے جیتا ہوا میدان ہر سے بتل گئے اگر وہ پکڑ ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہم تو ایک منٹ میں سب ہلاک اور برباد کر دیے جائیں سوچنے کا بھول نہیں چالیس کا معاملہ نہیں چالیس فیصد کا معاملہ نہیں آج نوے فیصد مسلمان حرام قریب میں مبتلا ہے کوئی مود میں کوئی زنا میں کوئی شرعہ جو ہے سود اور بیاز میں کوئی کسی کے ماتی دبانے میں کوئی کسی بوہن کا حصہ دبانے میں کوئی فوفی کا جو ہے میراس کو دبانے میں آج ہمارا یہ حال ہے پھر ہم پر مسیبت نہیں آئے گی تو کن پر آئے گی میرے بھائیو دوست و بزرگو حدیث میں ہے مَمْ بَتَّا بِهِ عَمَلُهُ ہم مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں ہمارا نام عبد الرحمان اور عبد الرحیم ہے اس لئے ہم کو ترقی ملے ایسا نہیں ہوگا ترقی کے جو عامال ہیں جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرنا پڑے آج حال یہ ہے ایک غیر مسلم دکاندار ان کا بہوار بہت اچھا ان کا اخلاق بہت اچھا ان کے دکان میں جائیے دس سامان دیکھئے دس کپڑے کو دیکھئے پھر کہیے نہیں پسند نہیں آیا تو بڑے بہوار اچھے اخلاق کے ساتھ کہیں گے ٹھیک ہے دوبارہ آئیے گا ابھی مال آنے والا ہے ابھی کم مال ہے اور ہمارے مسلمان کا حال کیا ہے کہ اگر دو کپڑا دیکھے اور نہیں لیے تو آنکھ چڑھانے لگے گا تو بتائیے ہماری دکان چلے گی تو ان کی دکان چلے گی ہمارے جامعہ جلالیہ کے سامنے چوک ہے وہ بہت ساری دکانیں ہیں ایک چائے والا بنگالی ہے باقی سب مسلمان ہیں لیکن صبح صبح فجر بعد جب ہم لوگ تحلنے جاتے ہیں تو وہ جو بنگالی چائے والا ہے وہ ایک دم صبح صویرے دکان کھولتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صبح صویرے کے کام میں اے اللہ میری امت کے لئے برکت پیدا فرما صبح صبح جو دکان کھولے گا ان کو برکت ہوگی اب صبح وہ دکان کھولتا ہے ہمارے لوگ سوئے رہتے ہیں تو بتا یہ برکت ان کو ہوئی کی ہمارے لوگوں کو ہوگی وہ دکان کھولنے کے بعد سب سے پہلے مدرسے کا تین دبا وہاں لگا ہوا ہے جلالیہ کا جائے نگر کا اور کہیں کا سب سے پہلے جا کے تینوں دبا میں پیسہ ڈالتا ہے پچاس پیسہ ایک روپیا صدقہ کرتا ہے اس کے بعد جو بھی مولانا جو تعلیم علم گزرے حضور آداب حضور آداب حضور آداب بتائیے ان کو برکت ہوگی اور ہمارا دکان دار اگر ہے تو پتہ نہیں نماز پڑھنا تو دور کی بات مو بھی دھوکے نہیں جاتا ہے اگر سلام کر دیجئے گزرتے ہوئے تو وہ مو نیچے کر کر رہتا وہ سنتا بھی نہیں سلام کرنا تو دور کی بات تو بتائیے برکت ان کو ہوگی نہ ہم کو ہوگی اس لئے میرے بھائیو اگر ایک کافر مشرک ترقی کے اسباب کو اختیار کرے گا تو ترقی ان کو ہوگی ترقی کے عامال کو اختیار کرے گا ترقی ان کو ہوگی ایک غیر مسلم اللہ کا دشمن اگر جو ہے کاروبار میں اخلاق اپنائے گا بہوار اچھا کرے گا تو ترقی ان کو ہوگی اس لئے کہ ہم مسلمان ہیں ہم کو ترقی ہو ہم پانچ وقت دعا کرتے ہیں ہم تحجد میں اٹھ کے بہت برکت کی دعا کرتے نہیں ہر کام کے اسباب ہیں کاروبار میں بنیادی سبب ہے حسنِ خلق اچھا اخلاق اپنانا لوگوں کو دھوکہ نہ دینا کشتمر کے ساتھ تعظیم کا معاملہ کرنا کشتمر کو جو ہے اعتماد میں بھروسہ میں لینا یہ اصاف ہے ان کے اندر اور ترقی کی دعا ہم اپنے لئے کر رہے ہیں کیسے ہوگا اس لئے ہمیں چاہیے کہ اس دنیا میں اللہ نے ہم کو بھیجا ہے یہ ایک سفر ہے اس سفر میں دو مسافر ہمارے سامنے ہیں ایک دنیا ایک آخرت دنیا کا مسافر جا رہا ہے آخرت کا مسافر سامنے آ رہا ہے اور جب تک آخرت میں ہمارا پاؤں نہیں جائے گا اس وقت تک عمل کا موقع ہے قبر میں پاؤں پہنچ گیا مر گئے تو اب عمل کا دروازہ بند ایک مرتبہ ایک بڑے اللہ والے بزرگ قبرستان کے پاس سے گزرے انہوں نے کھڑے ہوکے عیسیٰ لے ثواب کیا فاتحہ پڑھا ان کو کشف ہوا کہ اس قبرستان میں ایک اللہ والے بزرگ ہیں وہ تلاوت کر رہے چنانچہ وہ قبر کے قریب میں گئے مراقبہ کیے دیکھیں ہاں صحیح ماں نے تلاوت کر رہے تو انہوں نے کشف مراقبہ میں ان سے معلوم کیا کہہ رہے قبر میں آپ تلاوت قبرستان یہ تو عمل کی جگہ نہیں ہے یہاں پر آپ تلاوت کیسے کر رہے تو اس بزرگ نے کہا کہ جب میری مرتی ہوئی میں مر گیا مجھے قبر میں ڈال دیا گیا نکیر منکر میرے پاس آئے من سے تیس تین کسچن کیے میں تینوں کا اتر دے دیا تو اللہ نے ان فرشتوں کو حکم دیا کہ مجھ کو پوچھ لے کہ تم کو تو جنت ملے گی قیامت کے بعد قیامت تک تم کو عالم برزخ میں قبرستان میں رہنا ہے اب اگر تم کو سونا ہے تو ہم گھوم نین ڈال دیتے ہیں آرام سے دلہا کے طرح سو جاؤ قیامت ہی میں تم کو اٹھائیں گے اس کے بعد جنت میں بھیجیں گے تو میں نے کہا سو کے کیا ہوگا دنیا میں تو بہت سوئے فرشتوں سے میں نے کہا کہ مجھے سونا نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کہ مجھے قرآن سے بہت دلچسپی ہے مجھے قرآن پڑنا ہے مجھے قرآن دے دو رحل دے دو مسلح دے دو میں بیٹھ کے تلاوت کروں گا اللہ نے کہا میرے اس بندے کو دے دو تو اللہ نے قرآن رحل مسلح بھیج دیا میں بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہوں اور دس ہزار قرآن ختم میں نے کر لیا کتنا ختم دس ہزار ختم تو وہ بزرگ جو زندہ بزرگ تھے مراقبہ کر رہے تھے ان کی زبان سے بے اختیار نکلا جیسا کہ آپ لوگوں کے زبان سے نکلا سبحان اللہ دس ہزار قرآن ختم کر لیے سبحان اللہ تو وہ قبر والے بزرگنے کا حضرت آپ اپنا سبحان اللہ مجھے دے دیجئے اور میرا دس ہزار قرآن آپ لے لگی آپ جو سبحان اللہ پڑھے ہیں دنیا میں پڑھے ہیں اس کا اللہ کے عجر ہے سواب ہے دس نیکی مل گئی آپ کو اور میں جو تلاوت کر رہا ہوں یہ تو چنیا بدا من پھلیر تائم پاس ہے تائم پاس کر رہا ہوں اس کا کوئی سواب مجھے نہیں مل رہا عمل کا دن آنکھ بن ہونے سے پہلے پہلے آنکھ بن ہونے کے بعد قبر میں اگر اللہ نے ہم کو نماز پڑھنے کا بھی موقع دے دیا تو اس کا کوئی سواب نہیں ملے گا بس وہ ایک مزہ ہوگا ایک لطف ملے گا اور ایک تائم پاس ہوگا تو اس قیمت ہے آج کتنا سبحان اللہ ہم برباد کر رہے ہیں